ادھر متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ فرسودہ جاگیر دارانہ نظام اور چند خاندانوں کی موروسی سیاست کے بغیر پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن نہیں کیا جا سکتا یا میں پاکستان کی حوالے سے جاری اپنے ایک پیغام میں الطاف حسین نے کہا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور آزاد زندہ قومیں اپنی آزادی کی قدر کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ 23 مارچ 1940 کو بانے آنے پاکستان نے قرارداد منظور کر کے برشگیر کے مسلمانوں کے لیے الہدہ وطن کی بنیاد رکھی تھی لیکن آزادی کے باوجود پاکستان کے عوام پوجاگیتاروں اور وڈیروں کے چنگل سے آزاد نہیں قراردادا سکا فرسودہ جارگی دارانہ نظام اور وسائل کی یعر منصفانہ تقسیم کے باعث پاکستان دو لفت ہو گیا